اور دیکھیں رام کی پیڑی پر اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اور ہمارا ساتھ کتھا واشاک اور موٹیویشنل اسپیکر ویناران جی مہراج موجود ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے دن کو کیسے دیکھ رہے ہیں چونکہ آج کا وشش دن ہے سولہ تاریخ ہے اور آج سے جو وشش انوستان ہے ان کی شروعات ہو چکی ہے اور یہاں پر رام مائے ماہول ایدھا میں اس وقت بنا ہوا ہے مہارا جی آج کا دن اور یہ جو انتظار ہے رام ڈالاکھا یہ اب قتم ہو گیا ہے کیسے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں جی نشترپ سے میں کہہ دوں کہ ورشوں کی جو پرتکچھا تھی جو تتکچھا تھی وہ شمیں بڑا نزدیک آ رہا ہے اور بہت ہی کچھ شند سمیں رہ چکے ہیں جو 22 جنوری کو پرون ہو جائیں گے 500 ورشوں کی تپسیا اور جو انورت چلہ ہے سنگھرس اور سہادہ جو سنتوں نے دیئے ہیں جو کارسرکوں نے دیئے ہیں وہ سائے تپسیا پرون ہونے والی ہے اور میں یہ کہہ دوں کہ دنیا اس رام راجی کی استھاپنا کے لیے پلکیں بچھائے کھڑی ہیں جی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آئی ایدھا میں چونکہ لگاتارم الگ الگ جگہ پر گھوم رہے ہیں لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں سب کی زبان پر جیشری رام ہے اور ایکتہ ہے یہاں پر کوئی بھی مدویر نظر نہیں آتے ہیں سب جیش رام کر رہے ہیں اور سب خوش ہیں رام مندر کے بننے سے جی دیکھیں اب میں نے شروع سے کہنا چاہوں گا کہ رام نے سب کو جوڑنے کا پریاس کیا ہے رام سب کے ہیں رام جنجن کے ہیں بھارت ورس کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کا نام ہے رام اس آدھی اور انت کا نام ہے رام رام پرارم ہے تو رام انت بھی ہے صبح کی رام رام ہے تو صبح بھیک روپ سے یہاں اسپسٹ ہے کہ ہم سب ہی ایک ہیں اور جیشری رام جیشری رام جیشری رام جیشری رام تو کہنا صبح بھی کی ہو جاتا ہے جی بلکل بہت دھنیواد ہم سے بات کرنے کے لئے تو آپ نے دیکھا جیشری رام جیشری رام اور جیشری رام کے ناروں کے ساتھ ہی آیودھا میں لوگوں کی دن کی شروعات ہوتی ہے اور آخر میں جب وہ سوتے ہیں تب بھی پربوی شری رام کا نام ہی لے کر سوتے ہیں کیمرہ پرساند انگوش کے ساتھ میں پراغ گپتاب آیودھا انڈیا نیوز اور اس وقت ہمارے ساتھ حنمان گھڑی کے مہنت راجداز جی موجود ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے رام کی پیڑی پر موجود ہیں راجداز جی کیسا چونکہ لوگوں کا آنا شروع ہو گیا ہے اور آج سے وشش انفطان بھی شروع ہو گئے ہیں 22 تاریک کی اب گھڑی بھی نزدیک آگئی ہے وہ جو ہم لوگوں نے جو ایک بھاو اور بھامنا سے سپنا دیکھا تھا سانسکرتک آجادی کا دن کے آج سے شروعات ہو گئی ہے اور آج سے سات دن بچا ہے آج کے بعد سانسکرتک آجادی یہاں ہندوستان سانسکرتک روپ سے آجاد ہو جائے گا ابھی تک تو دیش کو لوگوں نے گلام بنا کے رکھا تھا سود روپ سے گلام بنا کے رکھا تھا لیکن اب سانسکرتک آجاد کے دن آج سے پوجن شٹارٹ آج ویدک منترو اچارن کے ساتھ وہاں پران پرتشتہ اس کلس اسٹھاپنا نوگرہ کے اسٹھاپنا اور پوجن آج سے شروعات ہو جائے گی اور آج سے ویدھوت پوجن چلے گا اور اس کے مادھیم سے الگ الگ دنوں میں الگ الگ پرکار سے اگنی باس جل باس نگر بھرمن وہاں پر اس کے علاوہ اور دیوی دیپتاہوں کا واہن اس کے علاوہ وہاں پر الگ الگ کنڈوں سے طلابوں سے ندیوں سے سمدروں سے جلہ کر بھگوان کا عوشیخ اس کے علاوہ اور بھی جو چونکہ آپ پولٹیکل ریاکشن بھی دیتے ہیں اس لئے پولٹیکل سوال بھی کاؤنگریس کے کئی ساری نیتہ آئے تھے ان کا جھنڈہ فار دیئے گئے یہاں پر فارنا ہی چاہیے ان کو فار دینا چاہیے جو رام کو کالپنک ہے جو بھگوان رام کہے مانساری ہیں جو کہے رام کالپنک ہے جو بھگوان کو اتنے دینوں تک ٹینٹ میں رکھے تو ان کے لئے تو سبھاوک ہے ان کو آنے کا کوئی ادھکار نہیں ان کو صرف اپ گدہ کی ضرورت ہے ان کی من مستق کو سدھ کرنے کے لئے ان کی مانسکتہ کو سدھ کرنے کے لئے جو رام کو کالپنک ہے اس پرکار سے بھرگلائے سناتنیوں کو رام بھگوان کو ان کے لئے ایک ہی اپائے ہے چلی بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے تو مہنت راجوداز کو آپ سن رہے تھے چونکہ پولٹیکل ریاکشن بھی ان کی طرف سے حالی میں ایک دیا کہا تھا سدھر رویہ کو لے کر اور کل کانگریس کے نیتا چونکہ یہاں پر آئے تھے کافی انگامہ ہوا تھا جھنڈا فار نے کو لے کر تو اس پر راجوداز جی کا یہ کہنا ہے کہ دراصل ایسے لوگوں کا بہشکار ہی کرنا چاہیے جو کی رام کا ویروت کرتے ہیں حالانکہ یہ پولٹیکل ریکشن لگاتار اور بھی آتے رہیں گے کیا اپڈیٹ ایودھا سے رہیں گے وہ بھی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے کیمرا پرسن انکوش کے ساتھ میں پراغ گپتہ ایودھا انڈیا نیوز اس کے ساتھ ہی لوگوں کی موجودگی بھی یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے جنم بھومی میں اس وقت موجود ہیں اور میرے کچھ ہی دوری پر آپ دیکھیں گے مندر کا جو نرمان کارے وہ بھی چل رہا ہے اور جہاں پر پناہ پترشتہ ہونی ہے وہاں پر بھی تیاریاں اپنے انتیم چرنڈ میں ہیں اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کی موجودگی بہت زیادہ بڑھتے ہوئے اور یہاں جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان میں اتصاہ بہت زیادہ رام کی پرتی اپنے پربو کی پرتی اپنے آرادی کی پرتی نظر آ رہا ہے بہت سارے لوگ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پربو شریرام کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں تو کیا آپ نے ونوی شردہ ان کے لیے ہے اور ساتھی کیا کہنا چاہیں گے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جے شریرام کا ادھگوش کر رہے تھے ایک بار پھر سے ہو جائے جے شریرام جے شریرام جے شریرام کہاں سے آئے ہیں سر بنارس سے بنارس سے آئے ہیں کس لیے آئے ہیں سر پربو شریرام کا درسن کرنے اور برسوں کے بعد یہ ہم سبھی لوگوں کا منوکامنا پورا ہوا ہے تو اپنے آرادی کا درسن من میں کیا سوچ کر آئے ہیں جنم بھومی سر جنم بھومی بس یہ سوچ کر آئے ہیں کہ جو سریرام پربو کا جو آچرن تھا وہ سب ہم لوگ کے جیون میں آئے کیونکہ ساڑھے پانسو ورسوں میں جو یہاں کی چیزوں کو دیکھنے اور سننے اور پرانی چیزوں کو چکی میں اس پر بول نہیں سکتا ہوں لیکن میں یہی کہوں گا کہ اگر اب پربو آ رہے ہیں تو پربو کے مارک درسن پر اور ان کے جو مریادہ پرسطم رام کہا جاتا ہے تو جو ان کا جیون تھا اگر ہم لوگ دو پرتیسط بھی اپنے جیون میں لا دے تو ہمارا بیسو کلیان عوض ہوگا اور ہم بیسو گروہ بن کر رہیں گے بلکل رام کی آترشیوں پر چلنے کی ضرورت ہے آپ کہاں سے آئے ہیں میں پچور راجگرد مدبردیس سے آیا ہوں اور بھگوان سرن رام کی ابھی آرتی ہونا ہے اس میں سملت ہونے کا مجھے افسر ملا ہے پانچ سو ورشوں کے بعد پربو سرن رام اپنے بھوی اور دیوی مندر میں وراجمان ہونے والے ہیں اس پرسندہ کے افسر پر ہم بھگوان کے درشن ان کے دیوی مندر میں وراجمان ہونے سے پہلے کرنے کی اچھا ہے اس لئے ہم لوگ یہاں پر پدھا رہے ہیں اور یہاں کا جو دیوی اور بھوی انبوتی ہو رہی ہے وہ ایک الگ ہی پرکار کا نظر آئے یہاں پر اس سیعتر میں آتے سے ہی آتما کو اتنا سکون ملتا ہے کہ ہم کسی سورگ جیسے کہتے ہیں کہ لوگ سورگ ہوگا کہ ہم کہیں سورگ میں آگے ہیں مطلب جب آپ نے ایدھا کی دھرتی پر ایم پی سے آ کر قدم رکھا تو آپ کو لوگا کہ یہاں کی کن کن بے رام بسے ہوئے ہیں یہاں کے روم روم میں رام بولے ہیں یہاں کی دھرتی کہ جتنا بھی شیطر ہیں وہ رام مائے ہے ہمیں یہاں کے آنے کے بعد ایسی انبوتی ہو رہی ہے کہ ہم یہی پر بس جائیں آپ کہاں سے آئے ہیں ہم راجگر کے ایم پی بچور کس بے سے ہیں راجگر سے آئے ہیں درشن کیے بھگوان کے بڑے سوباگیا ہمارا دے ہو آئے ہمیں ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ باپا ستریتا یوگ آ گیا اور بھگوان رام اپنے دیب یو بھب یا مندر میں بھی راجیں گے اس سے بڑھ کر کسی دیش واسیوں کی لئے کیا ہو سکتی ہے بھگوان رام اس دیش کے سنتان سنسکرٹی کے کن کن میں رمے ہوئے ہیں ایک بار جوڑ سے جے جے سر رام کرپا ہمیں پرابت ہوئی ہے جی بالکل